سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت براد سلام نہ دیں آپ سب کے علم میں ہے کہ انگلینڈ میں سیاسی پناہ کے جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے سیاسی پناہ حاصل کی ہوئی ہے جن کے کیس ابھی چال رہے ہیں ان کے مطلع ایک بہت بڑی خبر ہمارے پاس ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دیں یہ وہ لوگ نہیں جنہیں ربنڈا بیجا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو انگلینڈ میں رکھا جائے گا جی ہاں اب پرابلم یہ ہوئی تھی کہ یہاں پہ انگلینڈ میں یہ جو لوگ ہیں بڑے مہنگے مہنگے ہوتلوں میں رہ رہے تھے یہاں پہ پیکنک منا رہے تھے اور اتنا خرچہ پڑ رہا تھا ان ہوتلوں کا کہ اب گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے لیٹھے میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں بجا یہ ہے کہ یہاں جو لندن میں تھے بتایا جا رہا ہے کہ دو دو سو تین تین سو کلومیٹر سے مائل سے ان کے کھانے آتے تھے مختلف کمپنیوں کو ٹھیکے دیئے ہوئے تھے اور وہ اتنی دور سے کھانے سپلائی کرتے تھے پھر وہ بل کو اتیار کھانے ہوتے تھے پیکنگ میں اور وہ لوگوں تک پنچائے جاتے تھے اور یہ بھی میں بتا دوں یہ تین ٹائم جناب یہ مکمل طور پر ان لوگوں کو کھانے ملتے تھے مہنگے ہوتل بہترین کھانے اس پر عوام جو تھی وہ بھی کئی دفعہ اس طرح توجہ دلا چکی تھی کہ اتنے مہنگے ہوتلوں میں ٹھرانے کا مقصد کیا ہے تو یہ کہتے تھے ہمارے پاس رہائش نہیں ہے کسی کو ہم کہاں ٹھرائیں اب جا کے وہ سو اپیاز بھی اور سو جوتے والا صاحب ہو گیا گورنمنٹ کو اب ہوشہ آگئی ہے اور خزانے میں کہتے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اب جناب ان لوگوں کو مختلف جگہ پر شفٹ کیا جا رہا ہے یہاں لنڈن میں نے رابطہ کیا مختلف ہوٹلوں میں جو بڑے ہولیٹین وغیرہ بڑے مہنگے ہوٹل پر اطلاع میں لیئے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو شفٹ کیا گیا اس میں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے سستے اوٹلوں میں شفٹ کیا گیا جن کا قرائے مناسب تھا یہاں بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بجائے آپ پیزن کے اوپر اتنا خرچہ کرنے کے اگر ان کو پیسے دے دیں تو اپنی مرضی کا کھانا پکا کے تو کھا سکتے ہیں اور یہ بھی میں بتا دوں یہ جو کھانا آتا تھا اس میں سے زیادہ کھانا جو ضائع جاتا تھا لوگ جو تھے وہ صبح سے نکل جاتے تھے کوئی کام کسی کو مل گیا کسی کو کہنا کئی بندہ بست ہو گیا شام کو وہ واپس آ جاتے تھے اٹھالیس گھنٹے میں شاید واپس آنا ہوتا تھا تو کھانا کافی آت تک جو تھا وہ ضائع ہو رہا تھا کمپنیاں پیسے بنا رہی تھی گورنمنٹ کو فکر نہیں تھی اب مجھے نہیں پتا کہ کیا اندر گیم کیا چال رہی تھی کسی قسم کا ہمارے پاس اس چیز کا نہ تو پتا ہے نام علم ہے اس چیز کا پھر اب جناب جا کے گورنمنٹ نے ان کو ہوتنوں میں جو سستے ہیں اور شپوں میں جو شپ ہیں یہ پیچھے جو شپ ہیں اس طرح کے شپ نہیں کیا آپ کسی غلط فہمی ہیں رہے ہیں ڈوبر ویڈرچر شپ ہیں وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جہاں بھی سمندر میں شپ کھلا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جگہ ہے وہاں پہ ان کو جناب شفٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کوشی کی جا رہی کہ ان لوگوں کو جتنی جلدی ہو وہاں پہ شفٹ کر دیا جا اس کی وجوات چند ایک آپ کو بتاوی دیتا ہوں تفصیل سے پہلی تو یہ تھی یہ جو لوگ تھے یہاں پہ کام کر رہے تھے چوری کام کرتے تھے اور اس کا نقصان خوزانے کو دونوں طرف سے ہو رہا تھا پہلا تو یہ ہو رہا تھا کہ جناب یہ بڑے سستے ان کو بندے مل جاتے تھے جو کامپنیاں تھی اور جہاں پہ بارہ پون گھنٹے کی ہیں وہاں ان میں پانچ پون گھنٹے میں عورتیں مرد سب مل جاتے تھے ایک تو یہ ایک پوائنٹ تو یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ یہ ٹیکس نہیں دے رہی تھی کامپنیاں ان کا سوچ لگا ہوا تھا ٹیکس جنہیں کی ضرورت نہیں ہیں اپنا سب بلیک کام چل رہا ہے اور پھر ان لوگوں کو جیسے وہاں سے ہوتنوں سے در ادھر شفٹ کرنے کا پروگرم بن گیا تو اب جناب یہ ہوگا کہ شاید ان لوگوں کو بھی ایسے بندے دوننے پڑیں گے کمپنیوں کو جو پورے ریٹ پہ ان کو ملیں گے اور ٹیکس بھی دیں گے کوئی خزانے کو بھی شاید فائدہ پہنچے تو یہ چیزیں گورنمنٹ کی علم میں آ چکی تھی مگر ان کے پاس کوئی بندوبس نہیں تھا اسی وجہ سے یہ روانڈا پروگرام بنایا کہ ان لوگوں کو ہوتنوں میں ٹرائیا ہوا لیکن اب فوری طور پر یہ سب جناب ہوتنوں سے شفٹ کیے جائیں گے یہ کدھر فیملی تھی میرے جاننے والے ہو کہتے ہیں دو سال تک میاں بیوی نہیں سوری بیٹی اور باپ رہی ہیں دونوں کو لیک لیک کمرہ ملا ہوا تھا تین وقت کا کھانا تھا اور یہ فور سٹار فائی سٹار ہوتل تھے تو یہاں بھی گورنمنٹ یہ اصل میں ہوم آفس کا کام ہوتا ہے ہوم آفس میں یہ سالہ بھی کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہوم آفس میں ایسے تو سالہ دن آپ دیکھتے ہیں کبھی کچھ آ گیا کبھی کچھ آ گیا مگر ان چیزوں کی طرف دھیان دے کے خراجات بچائے جا سکتے تھے لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا اور پھر یہ بھی میں بتا دوں جو رفنڈا پروگرام میں وہ بھی بڑا مہنگا ہے کوئی سستہ نہیں ہے اس طرف بھی کافی خرچ چاہتا ہے تو جناب علی اب یہ جتنے لوگ ہیں ان کو یہاں سے شفٹ کیا جائے گا اور کسی کو شفٹ میں کسی کو سستی رہائش میں فبقیدہ طور پر ٹیکسیں آتی ہیں ان کو لے کے جاتی ہیں اور وہ کافی جو بھی بنتا ہے بنات کے ہوم آفس گورنمنٹ سے وہ وصول کرتے ہیں اگر ان کو ٹرینوں کی ٹیکٹیں دی جائیں سارا کچھ دیا جائے تو وہ سستہ پڑے مگر سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں ساری کہ یہ سب کچھ ہے گورنمنٹ اس طرح دھیان کیوں نہیں دیتی کیونکہ میں نے جرمنی میں دیکھا ہے وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ کچھ سیاسی پناہ والا آیا تو وہ اس کو کرایا دے دیتے تھے ٹیگر دے دیتے تھے کہتے تھے فلان جگہ سے آپ ٹرین پکڑو دے پہنچ جو وہاں یا خود چلے جاؤ یا جو بھی تھا تو اگر وہ زیالہ بندے ہوتے تھے تو پھر وہ لے کے جاتے تھے یہاں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے وہ کوشش کی ہے اوپر لگا بھی دو کہ بڑے بڑے ڈبے آئے ہوئے ہیں چار چار لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں یہ خلاجہ سب گورنمنٹ پہ جو پڑتے ہیں بعد میں یہ عوام پہ ڈال دیتے ہیں اسی وجہ سے پھر عوام جو ہے وہ غیر مٹیوں کے خلاف ہو جاتی ہر جگہ پہ اگر میانہ روی کا خیال رکھا جائے تو میرا خیال ہے وہ پائدہ ہے پھر مندر رکھے ہوئے ہیں وہ کپڑے دوکین کو دے رہے ہیں میں خلاف نہیں ہوں مگر کپڑے خود دونے کی مشین لگی وہ خود ہی دویں جا کے یہ بھی چیزیں تھی جس کا خیال نہیں رکھا گیا اب یہ سمندر میں رہیں گے وہاں پہ شعر کتنی دور ہے امبادی کتنی دور ہے کسے آئیں گے جائیں گے کیا وہاں پہ پروسسلہ ہوگا وہ شپ میں کوئی مندہ ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر کے بتائے کہ کیسی زندگی ہے